بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ آر ہمممم بہت ہی مزیدار اور جوسی بنی ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہ آج میں آپ سے چرغہ بوٹی کباب کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں جس طرح اس کا نام بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اسی طرح ذائقے میں بھی یہ بہت ہی لاجواب بنتی ہے اور گھر میں موجود مسالہ جات سے بہت ہی آسانی سیاپ بنا سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا کہا کہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ میں نے کس طرح سے بنائی ہے یہ تقریباً دو انچ کا پیس ہے چکن کا اس کے درمیان سے اسے کٹ کر لیں گے اس کو مزید دو تین پیسیز میں کٹنگ کر لیں گے تقریباً اتنی موٹائی کے ہم پیسیز کٹنگ کر لیں گے یہ بہ آسانی گل جائیں گے اسی طرح سب چکن کے پیسیز کو کٹنگ کر لیا ہے یہ وزن میں تقریباً تین سو گرہم ہیں ایک باؤل میں ایک کھانے والے چمچ میدہ یہ شامل کر دیں گے کان فلور ایک کھانے والے چمچ اگر آپ کے پاس کان فلور نہیں ہے تو دو کھانے والے چمچ میدہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں دہی دو کھانے والے چمچ لیا ہے اس میں ریڈ فوڈ کلر یہ شامل کر دیں گے ون فور ٹی سپون اچھے سے مکس کر لیں گے دہی کو شامل کر دیں گے نمک آدھی چاہ کی چمچ سوک میش پاوڈر آدھی چاہ کی چمچ حلوی ون فور ٹی سپون کالی میش پاوڈر آدھی چاہ کی چمچ چاٹ مسالہ پاوڈر آدھی چاہ کی چمچ پھوشک دنیا ایک چاہ کی چمچ بھر کے پیپریکا پاوڈر ایک چاہ کی چمچ یہ ذائقے میں کڑوی نہیں ہوتی ہے یہ صرف رنگ اچھا کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے لیمو کا رس ایک ٹیبل سپون ایک انڈا توڑ لیا ہے اس میں سے آدھا آپ استعمال کر سکتے ہیں میں کیونکہ زردی کو ایوائٹ کر رہی ہوں یہ میں نکال لوں گی انڈے کی سفیدی کو ڈال دیں گے ایک چاہ کی چمچ لیسن ادھرکا پیسٹ ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی چکن 300 گرہم یہ شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے میرے پاس ریڈ فوڈ کلر نہیں تھا تو میں نے پنک فوڈ کلر ہی استعمال کر لیا سب سے اہم بات کہ چکن کو بلکل ہوشک ہونا چاہیے اگر تھوڑی سی بھی نمی ہوگی تو اس ٹیچ پہ یہ پانی چھوڑ دے گا اور چکن پہ اچھی سی کوٹنگ نہیں ہو سکے گی اس کو آدھا گھنٹہ میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس ریسیپی کو بنانے کے لیے یہ میں نے وڈن سٹکس لیے ہیں اور ان کو ایک گھنٹے سے پانی میں بھگو کر رکھا ہوا ہے جب ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہ جلیں گی نہیں ان وڈن سٹکس کو میں اس سائز میں کٹنگ کر لوں گی آدھا گھنٹہ ہو چکے اور یہ بہت اچھے سے میرینیٹ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کو وڈن سٹکس پہ لگانے شروع کرتے ہیں بوڈن کو بلکل جوڑ جوڑ کے لگائیں گے اس کے تنبیان میں بلکل بھی سپیس نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سب کو تیار کر لیں گے ایک چیز آب کے ان میں لانی تھی جب ہم اس طرح سے لگا لیں گے تو ہم اس کو اچھے سے پریس کریں گے اسی لیے اس کو یہ دیکھیں بوڈی سب آپس میں جوڑ گئی ہے اسی لیے اس کو جرگا بوڈی کباب کا آ جاتا ہے اس میں کسی قسم کی سپیس نہیں ہے اس طرح سے سب کو تیار کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی جو مسالہ بچ گیا ہے اس کو کٹھے کریں گے اور اس سب کے اوپر پھلا دیں گے جب تک آئل گرم کرتے ہیں اس کو فریج میں رکھ دیں گے ایک بین میں آئل کو میڈیم ہیٹ پر گرم کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہیٹ کو بلکل لوگ کر دیں گے پوٹی کو اس میں رکھ دیں گے پین کو ٹکن سے کور کر دیں گے چولے کی آنچ کو بلکل لوگ رکھا ہوا ہے چار منٹ ہو چکی ہے اس کو ٹرن کرتے ہیں اس کو پھر سے کور کر دیں گے اس سے یہ بہت ہی جوسی اور سافٹ بنیں گے چار منٹ ہو چکی ہے یہ بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہیں ان کو سرونگ ڈیش میں نکال لیتے ہیں بہت ہی مزیدار چرہ بوٹی کواب تیار ہے اپنے ٹی ٹائم مینیو میں اس کو ضرور شامل کیجئے گا آپ بہت ہی انچائے کریں گے آپ اسے چاول اور نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اب بھی جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی